ہلو میں مجھے سکتے ہیں میں دھلیپ کمار اٹھا لیکچرار اٹھا کورمنٹ بوئیس دگری کالیج شدادپور ہم درسکس کریں گے ایک اور ٹاپک کلاس سلیٹا سے جس کو کے سلیو فورا بھی کہتے ہیں اس کو سلیوفورا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہیر لائک سٹریکچر ہزاروں کی تعداد میں ہیر لائک سٹریکچر موجود ہوتے ہیں جن کو کہ سلیا کہتے ہیں سلیا کی مدد سے یہ موف کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جس کو کہ لوکوموشن کہتے ہیں پہلی پوائنٹ دے ہیو بوٹھ مائکرو اینڈ میکرو نیوکلیس ان میں مائکرو اور میکرو نیوکلیس موجود ہوتے ہیں اس دو طرح کے نیوکلیس موجود ہوتے ہیں اگر اس پک کو آپ دیکھیں گے جو کہ پیرہ میشم کی پکچر ہے تو اس میں مایکرو اور میکرو دونوں جو ہے آپ کو نظر آئیں گے نیوکلیس ایک یہ نیوکلیس ہے بڑا سا اور ایک اندر گلیٹ کے اندر ہے جو کہ مایکرو نیوکلیس ہے مایکرو نیوکلیس جو بھی نان رپوڈیکٹو فنکشن ہے اس کی باڈی کے اندر وہ پرفارم کرتا ہے اور جو رپوڈیکٹو والے فنکشن ہے رپوڈیکشن کا جو فنکشن ہے وہ میکرو نیوکلیس بڑے والا نیوکلیس پرفارم کرتا ہے نمبر آف سلیا میں نے جیسے کہا کہ اس میں نمبر آف سلیا موجود ہوتے ہیں چھوٹے ہیر لائک سٹریکچر موجود ہوتے ہیں جیسے ہماری آنکھ کے اوپر یہ جو آئی لش موجود ہیں جس کو لیٹرل ہی ہم کر سکتے ہیں کہ آئی لڈر یہ جو آنکھوں کے اوپر بال کس طریقے سے موجود ہیں ایسے اس کی باڈی کے اوپر سلیا موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مومنٹ کرتا ہے نمبر آف سلیا موجود ہوتے ہیں جن ایکی کے ہم رسیمبلس کر سکتے ہیں آئی لش اس کے ساتھ جس کو آئی لڈر کرتے ہیں اور یہ موف کرتے ہیں فار در لوکو موشن لوکو موشن کے پرپس کے لیے موف کرتے ہیں ایک طرح اور آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے سنکرونائزڈ سلیا سنکرونائزڈ سلیا ہم ان کو کہیں گے جو کہ ایک رو میں جو ہے ایک کتار کی صورت میں ایک رو لائن میں جو ہے سلیا لگے ہوں گے تو ان کو سنکرونائزڈ سلیا کہیں گے اگر آگے نیکسٹ ہم اس کے کریکٹر کی بات کریں تو اس میں بہت سارے سلیا ہوتے ہیں اور ایسے جو سلیٹ کافی ایسے سلیٹ بھی ہیں جن کے اندر ایک ڈپریشن یا ایک گروو موجود ہوتا ہے جس کو گلیٹ کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈپریشن یا ایک گروو ایک کھڑا سا ہے جس کو گلیٹ کہتے ہیں یہاں سے جو فوڈ ہے فوڈ یہاں سے جو ہے ٹیک ان کرتے ہیں یہ اور اس پروسیجر کو ہمیں انگولف کرتے ہیں تو فوڈ جو ہے اس راستے سے گلیٹ میں جاتا ہے اگر ریپرادکشن کی ہم ان میں بات کریں سلیٹا میں تو ریپرادکشن سیمپل یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں سیمپل ان میں سیمپل سلیوین ہوتی ہے مگر ان میں کانجوگیشن کا پروسیس بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ ایک پیرامیشم سے دوسرے پیرامیشم میں جینیٹک مٹیریل ٹرانسفر ہوتا ہے جو لاسٹ چیپٹرز میں ہم نے کانجوگیشن کا پروسیس بیکٹیر میں ہم نے دیکھا تھا سیمپل اسی طرح اس میں بھی کانجوگیشن کا پروسیس ہوتا ہے اگر سلیٹا کلاس جو پروٹوزوا کا ہے اس میں ہم بات کریں کہ کون سے جاندار آتے ہیں اکارڈنگ ٹوئیور بک کے کون سے جاندار آتے ہیں اس میں جاندار آتے ہیں ٹائڈیم ایک آتا ہے اوپا لینہ اس میں آتا ہے یہ تصویر میں نے اوپا لینہ کی بنائی ہوئی ہے اور پیرامیشم پیرامیشم کی تصویر بھی میں نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ پیرامیشم کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے اسی سے ہی ملتا جلتا اسی سے ہی ایولوشن ایک اور کلاس کی ہوئی ہے اس کا بھی ڈسکس ہم اس کے ساتھ کریں گے اگر آپ یہاں نظر گھمائیں گے جناب آلی تو یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے سکٹوریا سکٹوریا کی ایولوشن سلیٹا سے ہوئی ہے یہ بالکل سلیٹا کی ہی طرح ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کی کلوز ریلیشنشپ ہے اگر ایولوشنری پوائنٹ آو ویو سے دیکھیں گے تو اس کی اور سلیٹا کی کلوز ریلیشنشپ ہے بہت ایسی جو فائلیٹک لینیجے جو ان سے سلیٹا سے ملتی ہے اگر ان کے ینگ کی ہم بات کریں گے تو جو ینگ ہوتے ہیں ان میں سلیہ موجود ہوتے ہیں جو کہ سلیہ ہم نے پیرامیشم میں یا اوپا لینہ میں ہم نے سلیہ دیکھے تھے ایسے ہی سلیہ ان کے ینگ میں موجود ہوتے ہیں مگر جیسے ہی جو سکٹورین ہے وہ بڑے ہوتے ہیں ایڈلٹ ہوتے ہیں تو یہ سلیہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جا کے اٹیج ہوتے ہیں کسی ایسی ہارڈ آبجیکٹ کو اور پھر یہ فکس ہو جاتے ہیں ان کی فکس کی پوزیشن کو ہم سیڈنٹری کہیں گے تو اب ایڈلٹس جو ہیں ایڈلٹس سیڈنٹری ہوتے ہیں سیڈنٹری میں اس کے اب وہ موو نہیں کر سکتے کسی بھی ہارڈ آبجیکٹ کو وہ چپک جاتے ہیں اور موو نہیں کر سکتے اگر یہ موو نہیں کر سکتے تو ان میں خانہ لینے کے لیے اور شکار کو پری کرنے کے لیے ڈیفینس کرنے کے لیے ان میں ان کے اوپر کچھ extension ہوتی ہے جن کو کے 10 tackles کہتے ہیں تو ان میں 10 tackles موجود ہوتے ہیں 10 tackles میں کچھ toxic secretion secret کرتے ہیں جو کہ اپنے شکار کو paralysis کر کے پھر اس کو پکڑتے ہیں تو ان میں 10 tackles آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے 10 tackles ہیں جن کو میں نے color کیا ہوا ہے یلو کلر کیا ہوا ہے اور یہ جو اس میں سیکٹوریا میں جو ایکزمپل آتی ہے وہ ہے اسائنیٹا ٹیبروسا اور اسائنیٹا کو آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں جو ہے ٹین ٹیکل موجود ہے ٹین ٹیکل دو قسم کے اسائنیٹا میں موجود ہوتے ہیں ایک پوائنٹڈ جن کا جو اینڈ ہے پوائنٹڈ ہوتا ہے جو کہ شکار کو پن کرتے ہیں اور ایک جو اینڈ ہے وہ ہے نوب یہ میں نے تھوڑا سا الٹا لکھ دیا ہے یہ اس کے لیے بات ہے پوائنٹڈ اینڈ کے لیے اور یہ اس کے لیے بات ہے ٹھیک ہے تو نوب اینڈ ہے یہ دیکھیں کہ نوب لائک سٹیکچر موجود ہے نوب جو اینڈ ہے یہ شکار کو پکڑنے کے لیے کیج کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ اس میں پن کرنے کے لیے جو پوائنٹڈ اینڈ ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور اس میں پوائزن ٹوکزک چیزیں ٹوکزک مٹیریل یہ سیکریٹ کرتا ہے اور جو شکار جب بھی یہاں پہ آتا ہے اس کا پرے تو اس کو پیرالائسز کر کے پھر یہ جو ہے اس سے انرجی لیتے ہیں اگر ریپروڈکشن کی ہم اس میں بات کریں تو ریپروڈکشن بڈنگ کے تھرو ہوتی ہے بڈنگ میرس ٹائنی آوٹ گروتھ ہوتی ہے ٹائنی آوٹ گروتھ ہوتی ہے وہی ٹائنی آوٹ گروتھ جا کے ایک نئے اسائن نیٹا میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر اسائن نیٹا اس میں جو ایکزمپل آتی ہے سیکٹوریا میں آپ کے بک کے مطابق ایک ہی ایکزمپل دی گئی ہے جو کہ اسائن نیٹا ٹیوبروسہ ہے اسائن نیٹا ٹیوبروسہ کو دیکھیں گے کہ نیچے کی طرف یہ ایکسٹینشن ہے سائٹو پلازم کی ایکسٹینشن ہے جو کہ کسی بھی ہارڈ آبجیکٹ کو جا کے چھپک جاتی ہے اور اب یہ فکس ہو جاتا ہے اور یہ ٹین ٹیکلز یوز کرتا ہے کیونکہ اس کی ایولیشن سیلیٹا سے ہوئی ہے سیلیٹا میں مائیکرو اور میکرو نیوکلیس ہیں تو اس میں بھی مائیکرو اور میکرو نیوکلیس موجود ہوتے ہیں جو کہ سیم فنکشن ہوتا ہے جیسے مائیکرو نان رپوڈکٹیو فنکشن پلے کرتا ہے اور جو میکرو ہے وہ رپوڈکٹیو فنکشن پلے کرتا ہے تو پرفارم کرتا ہے تو آج ہم نے پڑھا ہے دو کلاسز پروٹو زوا کی پہلی کلاس سیلیٹا جس میں پیرہ میشم اوپا لینا آتے ہیں ان میں انگولفنگ کا پروسس ہوتا ہے دوسری جو اس سیلیٹا سے ایولیشن کلاس ہوا ہے وہ سکٹوریا ہے سکٹوریا میں اسائنیٹا آ جاتا ہے اس میں یاد رکھئے گا کہ اس میں اسسیکشل رپوڈکشن بائے بڈنگ ہوتی ہے اس میں دو قسم کے ٹین ٹیکلز ہوتے ہیں ایک پوائنٹیڈ اینڈ ہوتا ہے اور ایک نوب اینڈڈ ہوتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی Thank you so much